اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الاخرہ وہو الحکیم الخبیر پرشنسہ اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے پرشنسہ ہے وہ تتو درشی اور خبر رکھنے والا ہے اعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وہو الرحیم الغفور جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے وہ دیاوان اور ماف کرنے والا ہے قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَا وَرَبِّ لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُمِ اثْقَالُ دَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ انکار کرنے والے کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے کہو قسم ہے میرے پروکش کے گیاتا پالنہار کی وہ تم پر آ کر رہے گی اس کے کن برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں نہ کن سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی سب کچھ ایک سپشٹ چٹھے میں انکت ہے اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کرم کرتے رہی ہیں ان کے لیے معافی ہے اور پرتشت پریپورن آجیوی کا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بہت ہی برے قسم کا دردناک عذاب ہے اے نبی گیانوان خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی اور سے تم پر اتارا گیا ہے وہ سروتہ ستی ہے اور پربتوشالی اور پرشنسی ایشور کا مارک دکھاتا ہے انکار کرنے والے لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا وقتی جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے شریر کا کن کن تتر بتر ہو چکا ہوگا اس سمیں تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤگے نہ معلوم یہ وقتی اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے انماد یعنی جنون ہو گیا ہے نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں گرست ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں باستو میں اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی اور رجوع کرنے والا ہو ہم نے داود کو اپنے یہاں سے بڑا ادار دان پردان کیا تھا ہم نے آدیش دیا کہ اے پہاڑو اس کے ساتھ سمروبتہ ستھاپت کرو اور یہی آدیش ہم نے پکشیوں کو دیا ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس آدیش کے ساتھ کے کبچیں بنا اور ان کے کنڈلوں کو ٹھیک اندازے پر رکھ اے داود کے لوگوں اچھا کرم کرو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو وشورتی کر دیا صبح کے سمیں اس کا چلنا ایک مہینے کے مارگ تک اور شام کے سمیں اس کا چلنا ایک مہینے کے مارگ تک ہم نے اس کے لیے پکھلے ہوئے تامے کا سروت بہا دیا اور ایسے جن اس کے ادین کر دیئے جو اپنے رب کے آدیش سے اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے جو ہمارے آدیش کی اب ہیل نہ کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے اعملون لہو ما یشاء من محاریب و تماثیل وجفان کل جواب و قدور الراسیات اعملو آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا اونچے بھون چتر بڑے بڑے ہوس جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دے گئے اے داود کے لوگوں کرم کرو کرتگیتہ کے روپ میں میرے بندوں میں کم ہی کرتگیتہ ہیں لما قضینا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابت الأرض تأکل من سآتہ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُحِينَ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ لاغو کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتا دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کی لاتھی کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب یعنی پروکش کے جاننے والے ہوتے تو اس اپمان کے عذاب میں گرست نہ رہتے سبا کے لیے ان کے اپنے نواز تھان ہی میں ایک نشانی موجود تھی دو باغ دائیں اور بائیں کھاؤ اپنے پالنہار کی روزی اور کرتگیتہ دکھاؤ اس کے پرتی دیش ہے اتم ایوم پوتر اور پالنہار ہے معاف کرنے والا مگر وہ موہ موڑ گئے آخرکار ہم نے ان پر باندھ توڑ سیلاب یعنی باڑھ بھیج دی اور ان کے پچھلے دو باغوں کے ستان پر دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے پیڑ تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریان یہ تھا ان کے انکار کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور کرتگن انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے بیچ جن کو ہم نے برکت دی تھی سپشٹ بستیاں بسا دی تھی اور ان میں سفر کے فاصلے ایک اندازے پر رکھ دیئے تھے چلو پھرو ان مارگوں میں رات دن پوری نشجنتتہ کے ساتھ فقالو ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کے فاصلے لمبے کر دے انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا آخر کار ہم نے انہیں کہانی ماتر یعنی فسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بلکل تتر بتر کر ڈالا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس وقتی کے لیے جو بڑا دھیریوان اور کرتگی ہو وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ان کے وشے میں ابلیس نے اپنا گمان سہی پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی سوائے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو ایمان والا تھا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِن مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْءٍ ابلیس کو ان پر کوئی پربتو پرابت نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی اور سے شک میں پڑا ہوا ہے تیرا رب ہر چیز پر نگرانی کرنے والا ہے اے نبی ان بہودیو وادیوں سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں یعنی اپاسیوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود یعنی اپاس سے سمجھے بیٹھے ہو وہ نہ آسمانوں میں کسی کن برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں بے آسمان اور زمین کے مالک ہونے میں ساجیدار بھی نہیں ہیں ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اور اللہ کے یہاں کوئی سفارش بھی کسی کے لیے لابدائک نہیں ہو سکتی سوائے اس وقتی کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی انمتی دی ہو یہاں تک کی جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہت دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ مہان اور اچھتر ہے اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے کہو اللہ اب انیواریتہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی سنمارگ پر ہے یا کھلی پتھ بھرشتتہ میں پڑا ہوا ہے ان سے کہو جو اپراد ہم نے کیا ہو اس کی کوئی پوچھ تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا کوئی جواب طلب ہم سے نہ کیا جائے گا کہو ہمارا رب ہم کو اکٹھا کرے گا پھر ہمارے بیچ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا وہ ایسا پربت وشالی حاکیم ہے جو سب کچھ جانتا ہے ان سے کہو تنک مجھے دکھاؤ تو سہی وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ ساجی لگا رکھا ہے ہرگز نہیں پربت وشالی اور سربقی تو بس وہ اللہ ہی ہے وَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور اے نبی ہم نے تم کو سارے ہی انسانوں کے لیے شب سوچنا دینے والا اور ساودھان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں وَيَقُونُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کا سمیں نیت ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی دیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرُجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَالِ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو سویکار کریں گے کاش تم دیکھتے ان کا حال اس سمیں جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اس سمیں یہ ایک دوسرے پر آروپ لگائیں گے جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے وہ بڑے بننے والے ان دبے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس مارک درشن سے روکا تھا جو تمہارے پاس آیا تھا نہیں بلکہ تم خود اپراتی تھے قال الذین استضعفوا للذین استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذین كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وے دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائیں اور دوسروں کو اس کا سمککش ٹھہرائیں آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم انکار کرنے والوں کے گلوں میں ٹاپ ڈال دیں گے کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے کرم ان کے تھے ویسا ہی پھل وے پائیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک ساودھان کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو سندیش تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپی طلی پردان کرتا ہے مگر زیادہ تر لوگ اس کی باستوکتہ نہیں جانتے یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو ہاں مگر جو ایمان لائے اور اچھا کام کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کرم کا دہرہ بدلہ ہے اور وہ اونچے بھونوں میں اتمنان کے ساتھ رہیں گے جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے دور دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں گرست ہوں گے اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلی روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپی تلی دیتا ہے جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے اور وہ سب روزی دینے والوں سے اچھا روزی دینے والا ہے اور جس دن وہ سارے انسانوں کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی بندگی کیا کرتے تھے تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ستہ ہمارا سمبند تو آپ سے ہے نہ کی ان لوگوں سے واسطہ میں یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی بندگی کرتے تھے ان میں سے زیادہ تر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے اس سمیے ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس جہنم کے عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا قالوا ما هذا ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیکتی تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں یعنی اپاسیوں سے ومکھ کر دے جن کی بندگی یعنی اپاسنا تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا ان انکار کرنے والوں کے سامنے جب ستی آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سپشٹ جادو ہے حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی اور کوئی چیتاونی دینے والا بھیجا تھا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے دسویں بھاگ کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی کٹھور تھی اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے ساتھ والے میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو وہ تو ایک کٹھور عذاب کے آنے سے پہلے تم کو سابدھان کرنے والا ہے ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی بدلہ مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے ان سے کہو میرا رب مجھ پر ستی کا پرکاشن کرتا ہے اور وہ سبھی چھپے تتھیوں کا جاننے والا ہے کہو کہ ستی آ گیا اور اب استی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا کہو یدی میں پتھ برشت ہو گیا ہوں تو میری پتھ برشتہ کا وبال مجھ پر ہے اور اگر میں سنمارگ پر ہوں تو اس پرکاشنہ یعنی وحی کے کارن ہوں جو میرا رب میرے اوپر اوتریت کرتا ہے وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے کاش تم دیکھو انہیں اس سمیں جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اس سمیں یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے اس سے پہلے یہ انکار کر چکے تھے اور بینہ ٹھیک ٹھیک کھوچ کے دور دور کی کوڑیاں لائے کرتے تھے اس سمیں جس چیز کی یہ کام نہ کر رہے ہوں گے اس سے ونچت کر دیے جائیں گے جس طرح ان کے پہلے کے سہ دھرمی ونچت ہو چکے ہوں گے یہ بڑے پتھ برشت کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے